موسیقی 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 باتتا ہے کہ اس کو دیتے ہیں پیسا ہے کہ یہ اتنا پیسا کمارا ہے اس لئے پیسا کس کو دیتے ہیں با بھی بیتا کہ یہ بات ہے اس کو ادھر ہوگے تیت نہ ہوگے کم سنگم تیت پینتی دار ہوگے دلگ آتے ہیں تو یہ دکان دال کرتے ہیں تو شام کے دائم آتا ہے دو تین گھنے دکھڑا اید غریبوں کی وہ ڈیفرنٹ ہے ریڈی اس نے آنا بھی دو ستی دو ستی دو ستی دو ستی دو ستی دو ستی دو چوٹی ہے تین دین چوٹی ہے تین دین چوٹی ہے تین دین چوٹی ہے یہ ہو دی داغی بھلے تین دین دین یہ دکھیں دھگے لیے دوسری بی بیہ آram موسیقی 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 ہمارا کل پشاور میں جو ہید ہے مجھے وہاں پہ بھیجو ہے جی میں نے کہا نہیں ہم نے ہید ادھر ہی کرنے ہی ہے آپ نے مار کھا لینی ہے ان سے تو مجھے تو خطرہ پڑ گیا کہ کئی فیری نہ پڑ جائے مجھے بھائی گا نشانہ بھی پکا ہے میں کہہ رہا ہوں ان کا نشانہ ایسا ہے کہ وہ اڑتی چڑیاں کو مار دیتی ہے اتنا پکا نشانہ اس کا اس لئے جناب جو ڈیزا اس کے پاس ہے میں جب جاتا ہوں پر سلسلال تو ان کے ایسے اصلے پڑے بھی ہوتے ہیں گر کے اندر آپ مار مرزایاں نہ ہو جائیے گا میں وہ اس لئے کہہ رہا ہوں ادب کیا کریں اچھا جی جی پھر اب ویڑا کسائی پیسے ریڈی ہیں شادیاں بھی تین 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 شادی ہے کیسے کر لیتے ہیں یہ سب کیسے کر لیتے ہیں کیا مقصد اتنا ملہب اتنی خوش قسمتی دیکھیں جی کہ آپ پہ حسن کی دیوی بھی میرے بانے ہیں دیکھیں جی آپ پہ جو رزق کی دیوی ہے وہ بھی میرے بانے ہیں اللہ کی رحمت ہے تو یہ کیا چل رہا ہے دیکھیں میری بات سنیں میں جب گھر سے لکلتا ہوں نا تو اللہ تعالی نے میرا رزق لکھا ہے یہ ہاتھ کے لکیروں میں بڑا پیسہ ہے اور پیسہ میرے پاس رکتا نہیں ہے شادیاں کرنے ہیں آپ چوتھی سوچ رہے ہوگے چوتھی شادی کپ کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے ایک دو مینے بعد جب تھوڑی سی ٹھنڈ آئے گی نا پھر تھوڑا سا مزاب جانا شادیوں نے سب سے پہلے ان کی پتایا تھا عید کی مناسبت سے چکے ان کی تیاریاں جانج رہے ہیں لیکن ہوں نے سب سے پہلے پتایا تھا کہ ان کی بھائی جان کی تیسری چادی ہونے والی ہے آپ چوتھی ہونے والی ہیں چوتھی ہونے والی ہیں جب موسم تھنڈا ہو جائے گا پھر ہو گی پیدر کیا لگاؤ گے ادھے پھر لڈو پیٹی لگائیں گے اور گرگا شاگیرت کو آپ نے پلننگ کرنے کا اصلاح میں کہہ دیا ہوا ہے یہ بابیوں سے پیسے تو نہیں کھاتا خبریں دیتا ہے آپ سے تیتی سزار لیتا ہے اتر سے ترتاریز لیتا ہو بلکل لیتا ہوگا اس کا کوئی پتہ ہے گا یہ بڑا بڑا فراڈی ہے کہ جب میں چوتھی شادی کروا رہا ہے یعنی کہ میں دنیا سے فارق ہونے ہا لاؤں چوتھی بسی آپ نے ٹرائی تو کی آپ کی بات چل رہی ہے بات میرے نہیں چل رہی آپ نے بتایا تھا حزین لیکن وہ میس ہو گیا وہ میس ہو گیا کیونکہ میری جب بیوی ہے انہوں نے ہاتھ جوڑ دیا تین ہی بہت ہے چوتھی نہیں چوتھی نہیں اور نائی میں نے کر دیا لڈو پیڑھی نہیں آنے چاہیے لڈو نہیں آنے چاہیے ادھر پانی چلے گا دہی پہلے چلیں گے آلو چھولے چلیں گے فکس فکس ہمارا یہاں ایک ریڈی اور لگے گی نہیں وہ لیتا لگو ہیں آپ شادیاں کرتے جا رہے ہیں بڑھاتے جا رہے ہیں باقی لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں آپ کے دولات بڑے تکڑے ہیں بھائی لوگوں کے پاس پتہ نہیں بوٹی کھانے کے لیے کیسے پہنچنا گوشتوں تک سار جی ماری پاکستان یہ وہاں ماشراللہ بہت امیر ہے نہ کریں یار بہت امیر ہے انڈا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں نہ 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 یہ بات نہ کریں میں سروے کرواتا ہوں میرے ساتھ چلیں رونے کی عادت پڑی بھی ہے پنکھا آپ کو لگ سکتا ہے مار گئے لٹ گئے مال گھیسے ہی پائی جو مجھے پتہ ہو مارا پاکستان یہ بجلی چوری کر کے پنکھا لگایا ہوئے ہیں نہیں میٹر لگایا یہ اندر نہ کروا دینا کیا نہیں میٹر لگایا ہے یہ جو ماری وہاں میں اس کو عادت پڑی ہے رونے کی اور یہ میشہ روتی رہے گی آپ دور نہ جائیں پٹو کہ دور میں کیا ہوا تھا جب کرنسی تبدیل ہوئی تھی جو تھے نا فکیر ان کے انہوں نے بوریوں کی بوریوں راوی کے اندر پھینکی تھی یہ بینک کے اندر ہم گئے تو ہم پکڑے جائیں گے اتنے وہاں یہ فکیر آپ نے بوریاں کہاں رکھی ہوئی ہیں ہم نے بوریاں کھالی کر دی ہماری بڑی یہ کھالی کر دی تین رات کو بہت شکریہ ہوگا کیا بکرے شکرے لے لیے نہیں شرد جی مزدور بندی ہم نے کہتے سے بکرے کوئی چکر نہیں فرمانی نہیں پھر کیا کریں گے کب نکلیں گے گھر انشاءاللہ آج نکل جائیں گے پھر سکون سے گھر ٹائم گزاریں گے چھوٹیاں کر کے آئیں گے واپس آ جائیں گے قربانی کا موقع ملت تفیق نہیں ملی سا جی منگایی تنی زیادہ کس طرح ہم کر سکتا ہے سادہ آر سو پہ کمارے ہم سادہ آر سو میں گھر جی رہی ہیں یہ کریں اب دل کو سمجھا لیے آپ نے یہ سعادت نہیں میرے حصے آرہی اگر اللہ تفیق دیں گے تو ضرور کریں گے انشاءاللہ تو آدھو بھی کرتے ہیں اس کے لیے آن جی کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں گھر میں سے پریشر نہیں آتا کہ آپ کیا کرتے ہیں قربانی نہیں کرتے ہیں یہ آتا ہے لیکن ہر آدھو سب کے سامنے نہیں ہے کبھی ویسے موقع ملا زندگی میں قربانی کا موقع ملا آن جی ملا ہوا ہے بعد میں جاتا رہا بعد میں ختم ہو کب لازٹ ٹائم آپ کو اللہ پاک تفیق عطا فرمائی اللہ پاک سب کو تفیق دے آپ دس سال ہو گئے ہیں دس سال پھر موقع نہیں ملا ہاں جی پھر موقع نہیں ملا بزنس میں کوئی غلطی کر بیٹھے یا کیا ہوا یہاں کو کام چلا نہیں سہی ہاں جی کام نہیں چلا بہت شکریہ کیا نام ہے آپ کا علی کیا کرتے ہیں علی بھائی میں ٹیکس کنسلٹنٹ ہوں تو علی بھائی بکرہ شکرہ بس سوچ ہی رہے ہیں ابھی تک تو کیوں کیا مطلب جو کہلے کہ مویشیوں کے حال ہیں اور وہاں پر اوپر سے جائیں تو علی بھائی 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 لگائی نہیں ہے ان کو اس کے بعد چھوٹے جانور کا ریٹ بھی بہت زیادہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ یہی لے رہے ہیں چھوٹے جانور بڑے جانور لوگ جاہا ہی نہیں لے اس طرح ہے آپ ابھی خریدیں گے جی جی جا کے لیں گے جی دو ہزار پہ دے رہی ہے تو اسے ہم تقریباً چار پانچ ہونٹ لے سکتے ہیں جو دو ہزار پہ مل رہے ہیں چار پانچ ہونٹ چار پانچ ہونٹ سر ایسے دو ہزار چھوٹی امامور تو نہیں ہے دو ہزار آپ سوچیں اس سے چار پانچ ہونٹ مجھے مل جائیں گے ایزی لی اور اگر میں سوچوں تو بچت کرلوں تو اس میں مجھے ہو سکتا ہے کہ دس بارہ گائیں بھی مل جائیں اتنی امامور دو ہزار ہے ہماری گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے دو ہزار پہ دے کے اور ابھی تک کسی کو ملے نہیں گے تو آر کی کربانی کے کیا لات ہیں کربانی کہاں سے لے گا بندہ دو ہزار پہ ملتی ہے کوئی کربانی بکرا شکرا بکرا پیسے کمائیں گے تو بکرا لیں گے پیسے ہاں کے پاس بیٹ کے نیچے جو دبائے ہوئے ہیں آپ نے وہ کتھ رہے ہیں چیک کر لو اور کچن کی نکر میں جو دبائے ہوئے ہیں وہ بھی چیک کرو پھر چھپائے ہوئے ہیں مجھے لگتا ہے زیورات کے ساتھ پیسے چھپائے ہوئے آپ کی گھر سے سونے کی دیکھ نہیں نکلی تھی صحیح اللہ آپ کے زبان مبارک کرے گھر وہ کئی لوگوں نے کرائے تھے کہ ہمارے گھروں میں سونے کی دیکھ نکل نہیں ہے صحیح مہلے میں فواہ پھیل دیتی کہ فلاں نکر سے سونے کی دیکھ نکلی ہے پہلے نکلتے تھے آپ نہیں نکلتے آپ نے کبھی دیکھی بچپن میں کئی مرتبہ دیکھیں مزانگل سنائے یا دیکھی نہیں نہیں دیکھیں خود نکلتے دیکھ چاندی کی دیکھیں چاندی کی دیکھیں اس نے کی پیان جی اپنے اب نہیں اب آپ کہنے کہ آپ جو مرضی کھو دیں چاندی نہیں نکلنے والی کیونکہ نیتیں پہلی خراب ہوئی ہیں ہمارے پہلے لوگ سچے تھے نیت صاف تھی بغیر اس کے صاف نیت کے وہ خدائی کرتے تھے عید کا کیا شیڈول رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں عید کے یہ تین چھوٹی ہی ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں کوئی پھر چکر نہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ جو برجٹ ہو تو پھر گھر سے باہر گوشت وغیرہ کا کیا کرتے ہیں آجتے ہیں رشتہ داروں سے یا کوئی دوست ہے وہ دیتے ہیں خود بھی قربانی آپ کرتے رہے نہیں موکہ نہیں کبھی ملا اس کی وجہ آپ کا مالی حالات حالات اس میں نہیں نہیں مشکل بچے گلہ نہیں کرتے کہ اببا کیا یار آپ ہر دفعی باز وہ مہنگائی کی ویہ سے انہوں نے کیا وچاروں نے گلہ شکل کر انہوں نے بھی دل میں سمجھ گئے ہیں جی کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک ہے کیا تیاری ہے عید کی بہت اچھی تیاری ہے ٹھیک ہے سارا آپ اکیلے ہی تین دوستوں کو دو کو لے کے یہ کہاں جا رہے ہیں آپ گھر جا رہے ہیں عید کی چھوپنگ کرنے نکلے تھے پھر کر لی آپ تو موٹسیکل چلانے کے قابل ابھی نہیں ہوئے نہیں پھر کیوں تارہ سال تو ہوگئی مرباس لیکن ابنا ابھی آئیڈی کار تو نہیں بنا نا نہیں بنا اببہ ڈانٹیں گے اس طرح یہ اببہ خود ہی کہتے ہیں کہ بیٹا جا موج کر نہیں وہ ہوسپیٹل گئے تھے ذرا ہلمٹ ہلمٹ بھی نہیں آپ کا عید بھی آگئی یہ آپ نہیں سمجھتے بری بات ہے نہیں نہیں ہمجھتا ہوں اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ بری بات ہے نہیں پھر آگے سے پہ احتیاط کروں گا نا کس آگے سے نہیں آگلی عید سے بڑی عید سے نہیں پھر کار سے احتیاط کروں یہ دوست نہیں سمجھاتے آپ کو یہ پیچھے بیٹھیں کیا نام ہے آپ کا آسیف آپ کا بیٹا یہ خطرنا ڈرائیو ہے اس طرح تو آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے میری جان یہ کیوں اس طرح آپ سمجھاتے نہیں سمجھاتے ہیں پر کرتے ہیں نہیں کہتا ہوں چلا ہوں گا یہ ہے چھتان کی ٹوٹی ہے آپ یہ کہنا چاہرے ہیں یہ دونوں بڑے شرارتی ہیں انہوں نے تم پر ڈال دی ساری گیم وہ کہتے ہیں ہم آپ کا چینل بڑا شوک سے دیکھتے ہیں آپ کی محبت ہے آپ کا شکریہ لیکن یار یہ غلط نہیں ہے غلط ہے کوشش کرو یار یہ نہ کرو نا آپ اپنے لیسنس بنواؤ ہیلمٹ لو وادہ کر لو نا یار کیا وادہ کیوں میں وادہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا مانوں گا اور میں نے آج تک اپنے اببا کی بات نہیں مانی اور میں نے اببا کے علاوہ دادا کی بات نہیں سنی دی کبھی نہیں مانوں گا میں امی کی بات بھی نہیں سنتا ہوں میں سنتا ہوں میں وادہ کرتا ہوں کہ میں کسی کی بات نہیں سنتا ہوں سنتا ہوں اور نہ میں مانتا ہوں نہیں سنتا پیسے بھی نکالتے ہو پیسے نہیں اس طرح کا کام نہیں کیا اببا کے پیسے نہیں نکالتے نہیں امی سے چوری کر لیں نہیں وہ خود ہی تھی دیتے ہیں فریج سے آم چوری کر کے کھا لیا وہ خود ہی تھی دیتے ہیں کچھ تو کرتے ہو یار تو میں ایسا کیسے ہو سکتا دودھ پی لیا چوری چوری بہن کا حصہ پڑا ہوا چھوٹے باجی کا چوری چوری اپنا کسی کا حصہ پی لیا پوری اپنا اتھاروٹی کے ساتھ پوری بات نہیں ہے آپ سارے کم ٹٹائی سے کرتے ہیں اور بات بھی نہیں ماندے عید بھی پاس ہے ابھی آپ اس طرح ہی کریں گے پھر اگلی چھوٹی عید پہ بھی بڑی عید پہ بھی بکرا لے لیا ماشاءاللہ اچھی بات ہے لیکن یہ کام تو پھر نہ کریں آپ کو گوش چاہیے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیا چاہیے گوش چاہیے آپ کو پورا لاہور آئے گا دعوت تو سب کو دو نا پھر سننے والوں کو بھی دو نا سارے آجیں آپ دعوت کے احتمام کرو لیکن مرسا کرنا چلاو میں گوش لینے آجاؤں پھر آپ کتنا دو گئے دو تین پیکٹ تو دو گئے بانٹنا اچھے سے بہت شکریہ آپ کو بکرا شکرا بکرا پیسے کمائیں گے تو بکرا لیں گے پیسے ہاں آو کے پاس بیٹ کے نیچے جو دبائے ہوئے آپ نے وہ کدھ رہے ہیں چیک کر لو اور کچن کی نکر میں جو دبائے ہوئے وہ بھی چیک کرو پھر آپ نے چھپائے ہوئے مجھے لگتا ہے زیورات کے ساتھ پیسے چھپائے ہوئے آپ کی گھر سے سونے کی دیکھ نہیں نکلی تھی صحیح اللہ آپ کے زبان بارک کریں گھر وہ کئی لوگوں نے قرائے تھے کہ ہمارے گھروں میں سونے کی دیکھ نکلنی ہے صحیح مہلے میں فوا پھیل دیتی کہ فلاں نکڑ سے سونے کی دیکھ نکلی ہے پہلے نکلتے تھے آپ نہیں نکلتے آپ نے کبھی دیکھی بچپن میں کئی مرتبہ دیکھیں مزانگ میں سنائی یا دیکھی نہیں نہیں دیکھیں خود نکلتے دیکھ چاندی کی دیچ کی دیکھی اس نے کی پیان جی اب نہیں اب آپ کہنے آپ جو مرضی کھو دیں چاندی نہیں نکلنے والی کیونکہ نیتیں پہلی خراب ہوئی ہیں ہمارے پہلے لوگ سچے تھے نیت صاف تھی بغیر اس کے صاف نیت کے وہ خدائی کرتے تھے عید کا کیا آپ شیڈول رکھتے ہیں کیا کرتے ہیں عید کے یہ تین چھوٹی ہیں گھرمی رہتے ہیں کوئی پھر چکر نہیں گھر سے باہر نہیں نکلتے وہ جو برجٹ ہو تو پھر گھر سے باہر گوشت وغیرہ کا کیا کرتے ہیں آجتے ہیں رشتہ داروں سے یا کوئی دوست ہے وہ دیتیں خود بھی قربانی آپ کرتے رہے نہیں موکہ نہیں کبھی ملا اس کی وجہ آپ کا مالی حالات حالات اس میں نہیں نہیں مشکل کچھ یہ گلہ نہیں کرتے کہ اببہ کیا یار آپ ہر دفعی باز وہ مہنگائی کی وجہ سے انہوں نے کیا وچاروں نے گلہ شکل کر انہوں نے بھی دل میں سمجھ گئے ہیں جی کہ نہیں پس آپ نے مان لیا ہے کہ یہ سعادت بہت مشکل ہے آپ کے لئے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے آپ کا ذاتی کیا خیال ہے کہ جن گھروں میں قربانیاں نہیں ہوتی عید والے دن انہوں تک پہنچتا ہے کچھ ہاں پہنچتے ہیں کہ کوئی نہیں پہنچتے ہیں نہیں نہیں پہنچتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ کچھ گھروں تک جاتا ہو نہیں 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 سب کو تقسیم کرتے ہیں کیا حال ہے آپ کے یہ کہہ رہے ہیں گوشت پہنچ جاتا ہے سب تک جن تک بھی پہنچنا ہو کوئی لوگ نہیں بچتے آپ کا کیا تجربہ ہے اس معاملے میں اصل میں سنت ابراہیمی کے مطابق جو ڈویین ہے نا گوشت کی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ قربانی کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کی لیکز ایدھر کر دیں باقی سہیدھر کر دیں جو کچھ بچ چاہتے ہیں نا جو انہوں نے خود نہیں کھانا ہوتا وہ لوگوں تک جاتا ہے آپ چار چار لوگ بکرے کر رہے ہیں لوگوں کو چاہیے ایک بکرہ کر لیں ٹھیک ہے باقی تین بکرے جو پیسے ہیں وہ کسی ضرورت مند کو دے دیں لیکن ایسی صورت ہاں یہاں آپ اگر چار بھی کریں اچھی بات ہے تفیق ہے تو چار کریں آٹھ کریں پندرہ کریں سو کریں یہ مسئلہ نہیں بیس یہ نہیں وہ پھر ریلیونٹ لوگوں تک پہنچیں ایکچلی ہم لوگ جو ہے نا وہ ضرورت مند کو تلاش نہیں کرتے ہمارے دروازے پہ جس نے ناوک کر دیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں اب یہ ایک گروہ کی صورت میں حالانکہ وہ دو دو مند گوشت کٹھا کر چکے ہوتے ہیں بلکل کیونکہ ایک گروہ کی صورت میں گروپ کی صورت میں وہ لوگ آیا ہوئے ہوتے ہیں ان کا ٹاسک یہ ہوتا ہے کہ گوشت کٹھا کرنا ہے لیکن جو یہ بڑا ریلیونٹ نکتہ آگا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریلیونٹ لوگوں تک پہنچتا نہیں ہم کوشش ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ لوگ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم جا کے کسی کے سامنے گوشت مانگے یہ ہماری ذمہ داری ہے ہماری لائیبیلٹی ہے کیونکہ ہم جس سراؤنڈنگ میں رہتے ہیں ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ ان لوگوں کا رہن سین لباس آنا جانا کیسا ہے تو ہم کتائی بڑھتے ہیں اس دن جو ضرورت ماند ہے اس تک نہیں پچھاتے بس دروازے پر جس نے دستک دے دی اس کو گوشت دے کے ہم سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری پوری ہوگی یہ بنیادی جو نکتہ ہے وہ یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے عزیزوں کاریب کی طرف اچھا گوشت بھیجتے ہیں اور جو جو دروازے پہ بھی آتا ہے وہ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ بکرے کی سیری اٹھا لیں آپ کہتے ہیں کہ چامپیں اور پوٹھ وغیرہ یہ اپنے لیے باقی ماندہ گردن 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 دے دیں کوئی کلیجی پوٹے اٹھا دیں کوئی اوجڑی کسی کو اٹھا دیں یار سیری چکلے یعنی کہ ہیرے کے باہو بوٹی کسی کو نہیں دیتے چاندی کے باہو والی بوٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ محرم کے بعد سفر کا مہینہ آئے گا سفر کے بعد اگلا مہینہ آئے گا تب تک ہم لوگوں نے چلانا ہے چھے چھے مہینے چھے چھے مہینے یہ صورتحال ہے آپ خود قربانی کرتے ہیں جی جی میں الحمدللہ میں کرتا ہوں بانٹتے ہیں پروپر اس میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ بعض اوقاتوں نے یہ بھی ٹرڈیشن ہے کہ میرے سامنے والے ہیں یا ادھر ادھر والے ہیں انہوں نے ایک پلیٹ اگر مجھے گوشت کی بیج دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس کو دے دوں تو میں ایسا نہیں کرتا میں کوشش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے میرے انوائرمنٹ میں خاص طور پر مسجد کے امام ہیں خطیب ہیں یا آپ کی اردگید اور لوگ ہیں انہوں نے قربانی نہیں کی ہوتی تو بجائے تھوڑا تھوڑا گوشت دینے کہ ان کو جا کے زیادہ مقدار میں گوشت دیا جائے اور ویسے بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آٹھ بوٹیاں پلیٹ میں رکھ کے دینے کی بجائے آپ اچھا حصہ پورشن کسی کو بجوائیں اس کی ہنڈیا تو ایک پک جائے ایسے نا آٹھ بوٹیاں ایک ہنڈیا کا گوشت تو کمز کم دینا آپ نے آٹھ بوٹیاں دیئے پھر آپ توقع کر رہے ہوتے ہیں کہ دس سکھ بوٹیاں واپس آجائیں تو یعنی کہ وہ لین دین ہو جاتا ہے تو زیادہ تر میں نے یہ ملے داری میں ایسی سلسلہ ہے تو آپ نے یہ کرنا جس کے گھر قربانی اس کو نہیں دینا گوشت آپ نے ہم لوگ یہ کہتا کہ جس کے گھر قربانی ہم اس کے گھر پہ جاتے ہیں لین دین چل رہا تھا کیا حال ہیں آپ کے خوشیہ مبارک آپ کو کدھر جا رہی ہیں شہزادیاں بھی کیا نام ہے آپ کا ایمان ایمان لیلا کدھر ہے لیلا بتاؤ ہسنا نہیں ہے کہاں ہے بکرا ہم نہیں لیا کیوں بیٹا بچے وہ بیڑا لیا ہے بیڑا لیا ہے وہ ہمارے چاچو نے لیا ہم نے بھی لیا اچھی بات ہے اچھی بات ہے ایک ہی بات ہے نا کیا ہوگا ہم لیدہ رہتے وہ لیدہ رہتے پھر کیا ہے کوئی بات اور بچے کیسے ہیں آجی ٹھیک آپ سنائے کیسا کام چل رہا ہے شکر اللہ تو معاملات سارے بچوں کی تعلیم آگیا شکر اللہ تعلیم بھی اچھی جاری بہت اچھی ماشداللہ گریٹ جا رہا ہے زبردست جاری عید کی تیاریاں بھی پوری ہیں جی بلکل کپڑے لیے ہیں کہ وہ بھی نہیں لیے کپڑے لیے ہیں بات ختم ہوگی بچوں کی عید تو کپڑوں کی ہیں جی بلکل بہت شکریہ ہوگا کیا حال ہے آجی شاہ الحمدللہ حیصہ ویڑے کتنے کرنے آپ نے ابھی تا تو بھائی گنجائش نے ایک بھی لینے کی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی نا آٹھ دس ویڑوں میں حصہ نکلنا ہے آپ کا ہمارا حصہ نکلنا ہے پر گورنمنٹ کے جو انتظامات ان کی وجہ سے کوئی حصہ نکلنے کے چانس نہیں کیا چکر چکل ہے یہ کیا بات مہنگائی اتنی پھر نہیں بہت مشکل اللہ کے سبور دے چانس پہ انشاءاللہ اللہ نے دیا تو زور کریں گے اللہ تعالیٰ توفیق دے یہ تو اچھا ہے اللہ نے توفیق دی بھی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں حیصہ کے جو لوگ جن کے پاس ہے قربانی کرنے کو بھی ماشاءاللہ سے لوگوں تک پہنچ جاتا ہے گوشت جو بانٹتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ کچھ سکیم اچھی نہیں ہے کچھ سمجھ نہیں ہے لوگوں تک نہیں پہنچتا ہے جس کی جیسی نہیں ہے تو وہیسے وہاں تک دے جاتا ہے جس کو پتہ ہے اس کا حق دار ہے حق ہے اسے مل جاتا ہے کتنے پرسنٹ حق دار تک آپ سمجھتے پہنچتا ہے میرے ساتھے تو بجائیں گے تو آپ نے سمجھ کہا لیکن کہ اگر ساتھ اسے دو اسے بھی نہیں جاتے ہوں گے مشکل ہے مشکل ہے حق دار تک نہیں پہنچ پا بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے مافیا ہے بہت شاپر لے کے کٹھا ہوا ہوتا ہے وہی لے جاتا ہے گرگلی گلی سریاں بھی آپ کے لے جاتا ہے پائے بھی لے جاتا ہے اس طرح گر کے نا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے خوش ہو جاتے ہیں مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ جو غریب کی کٹیا ہے وہاں ہنڈیا موٹی کے لیے ترز جاتے ہیں جو اصل اگدار ہے ان تک نہیں ملتا ان تک نہیں پہنچتا ہر گلی ملے میں رش پڑ جاتا ہے اور آپ کی تیاری کیسی عید کی باقی معاملات سارے کپڑے شپڑے سے لوائیں ہیں کیا کیا ہے بچوں کو لے دیئے کپڑے خوش ہیں بچے آپ سے یہاں آپ ڈانڈ دی رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں بائیونی کی پوری کر رہے ہیں وہ کون صاحب سے جہاز مانگ رہے ہیں جہاز مانگیں گے جہاز بھی دے دیں گے اللہ اس قابل کرے تو صحیح اللہ اس قابل تو کرے اولاد سے اچھی تو کوئی چیز نہیں ہے سب سے آسن کام جو اولاد کے لیے آپ کر سکتے ہیں وہ تو تعلیم ہی ہے کوشش سے یہی ہے جی اللہ تعالیٰ جو بچوں کو نیک اور سالک بنایں ان کی پرویش اچھی ہو ان کو حلیت کے حلال پلائیں بہت چھوٹی ہے بہت چھوٹی ہے کیا حال ہیں آپ کے الحمدللہ جی عید کی تیاری عید کی تیاری گریب بندے نے کیا کرنی ہے بس روزی کے سنسلے میں باغ رہا ہے بس گھر میں سنسلے ہی پورے نہیں ہوتے خرچے بھی اتنے زیادہ ہیں کیا ہوا کیا ہوا ہے چھ سو روپیہ کلو کی ہے بھائی جن پربانی کی بات چھوڑیں گھر کے خراجات پوری ہو جائیں یہ بڑی بات ہے زہار بارہ سنسل پیہ کمان ہے ادھر آ کے تو مقصد کہنا ہے گھر جانا تو پیسے ختم ہو جانے صبح پھر خالی جیب لے گئے آج ہے نا یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے وہاں پڑی ہوئی ہے یہ ندیسی سے پارہ ہوئی ہے یہ بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہی مشکل سے پورا ہو رہا ہے قربانی تو سوچ ہی نہیں سکتے سوچ ہی نہیں سکتے ایسی بات یہ بھائی جن اصل یہ مسئلہ ہے گھر کے خراجات پورے ہو جائیں تو یہ اللہ کا کرم ہے اید آپ کہاں گزارتے ہیں اید گھر میں ہی گزاریں گے ایدھر ہی گھر ہے میرا باس ہے یہ ہی گزاریں گے جو لوگ قربانی کرتے ہیں آج صاحب جب وہ گوشت وغیرہ بانٹتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ حق دار تک پہنچتا ہے یا نہیں نہیں یہ ڈرامے بازی ہے بھائی جن یہ بس نا ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کے لیے گاہیں اونٹ وغیرہ خرید لیتے ہیں بس وہ اپنے مقصود بندوں کو دیتے ہیں اپنی فیملی میں دیا بانٹا باقی اپنی فریج میں سمال لیا اچھا آپ مطمئن نہیں اس طریقہ کار سے مطمئن ہمارے مقصد کہنے کے عزیزو کارہ میں جو ان سے وہ آپ اونٹ کریں اگر تو اونٹ کس کو دیں آپ سب کو غریبوں میں تقسیم کر دیں وہ تو بھائی جن یہی ہونا چاہیے قربانی کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کے راہ پر قربانی دینی ہے تو غریب بندوں کو دینا گوشت وغیرہ اگر اپنے لئے یہ قربانی کرنی ہے تو وہ اللہ کے گھر میں قبول ہی نہیں ہے قربانی قبول تو اس ہوگا تو ہوگی جب غریب بندے کو ملے گا گوشت کھانے کے لئے اچھا بہت شکریہ آپ کا تو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ جیب میں نہیں ہے تو پھر عید کہہ کی سر آپ دیکھیں نا کہ پٹرول دو سو پچاس سر پہ لیٹر ہو گیا پہلے میں گھر سے نکلتا تھا میرا سو رویے میں گزارہ ہو جاتا تھا اب مجھے دھائی سو رویے کا تو پٹرول ڈیلی ڈلوانا پڑتا ہے ڈیلی ڈھائی سو رویے کا پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے ساڑھے سات ہزار رویے کا منت ایک مینے کا پٹرول ہے میرا پہلے تو میں اس کو نکالوں گا کیونکہ وہ سب سے ضروری ہے میں نے آنا ہے مارکٹ میں آنا ہے کام کرنا ہے گھر جانے ساڑھے ساتھ سے آٹھ ہزار رویے کا تو میرا پٹرول کا خرچہ ہو گیا ڈبل ریڈ پہ آپ ہر چیز ڈبل ریڈ پہ چلے گئے ہم کہتے تھے جی مران ہوا یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے فلان کر رہا ہے اس نے ایک جگہ پہ اس کو رکا ہوا تھا ایک جگہ پہ اس کو رکا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس کا اپنا صاحب تھا کیسے رکا ہوا تھا اس کو سب سے دی رہا تھا کیا کر رہا تھا پر اس نے ہر چیز کو سٹیبل رکھا ہوا تھا یہ آئے ہیں یہ پورا نظام انہوں نے درم برم کر کے اُلٹا دیا ہوئے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار کرنا کیا ہے کیا معاملات چل رہے ہیں معاملات شکر ہے اللہ کا صحیحہ آ رہے ہیں تو کیا تیاری عید کی تیاری ہے عید کی تیاری بس انشاءاللہ کل چاند رہا تھا اللہ خیر کرے گا لیلہ شہلا نہیں اللہ بات تفیق دے گا تو انشاءاللہ لازمی پر آپ کو پتہ ہے کاروبار کے لات اس طرح کے کوئی چکر نہیں بڑا بیوز نے حصہ ڈالا ہے جوانوار میں بس صحیح ہے بہترین ہے کتنا مشکل ہو گیا ہے آپ کی زندگی میں سروائیو کرنا عیدوں پر خرچے کرنے چھوٹے موٹے خرچے کافی نکلاتے ہیں عیدیاں دینی عیدی دیتے ہیں کسی کو یہاں بھی لیتے ہیں عیدیاں بیٹے آپ کے دو ہیں بھائی کی بیٹے بچے ہیں ان کو پاک پتہ دینا پڑتا رشد اور احمد چھوٹے پڑ شکر اللہ کا ہو جاتا ہے سارا عیدیاں اوڈیاں بانڈتے ہیں پھر دیتے ہیں زاہر سی بات ہے بچوں کو تو دینا پڑتا ہے آپ کے اپنی زندگی میں کونسی عید آپ کو یادگر رہی یا یاد ہے کہ جو بڑی آپ نے پرمسرد اور بڑی خوشی میں گزاری ہو قریباً دو دار چودہ میں اس میں کیا ہوئی شادی ہوئی تھی نہیں شادی دو دار سولہ میں ہوئی تھی اچھا دو سال بعد پھر اس ٹیم سہی تھی لائف اس ٹیم بہت مضا بھی یادہ دی لے دیتے تھے سب سے اب شادی شدہ بھی نہیں تھے نہیں اس ٹیم شادی بھی نہیں تھے دو سال بعد شادی ہوئی آپ سمجھتے کہ وہ دن بڑے اچھے تھے یہ بھی صحیح ہے شکر اللہ کا ہر آل میں شکر ہونا چاہیے بس وہ بھی دن گزر گئے یہ بھی گھدر جانے ہر آل میں شکر کرو بس کیا حال ہیں آپ کے بھائی جان کیسے ہیں اللہ کا شکر صاحب پھر پھر کہاں اید کرتے ہیں پاکستان میں جائے کی پاکستان میں کہنا ہے پاکستان میں کہنا ہے پاکستان میں کہنا ہے پاکستان شکر ہے کہ کیا آلات ہیں شکر ہے شاہیے سب جا رہے ہیں آرہے ہیں بکر ہیں کیا تیاری اید کی پھر انشاءاللہ ہے اچھی تیاری ہے تیاری تیاری ہے ہاں چاری تیاری کر لی ابھی کر رہے ہیں آستا سے آستا سے کر رہے ہیں اچھا جی جی ایک بکرا لی ہے ہم نے ماشاءاللہ ایک بکرا لی ہے ماشاءاللہ یہ تو بڑی سعادت ہے یار ہاں جی ماشاءاللہ اللہ کے ہاں قبول و منظور ہو جائے بس وہی ہے نا آپ کو بتا ہے آپ کو اتنی منگائی ہے پہلے امران ہمارے سریج میں سارا ڈال لیتے ہیں یا نے نے پانٹ دینے سارا سارا پانٹ دینے سارا اس سے پہلے رشتدار بھی ہیں پہلے رشتدار ہیں پہلے تو ہم سائے ہوتے ہیں پہلے جیتنی یہ ایسا ہے اس کے تو خیرشہری طریقے سے پورا پیٹنن ہے علماء حضرات بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں آپ کو بہتر پتا ہوگا پورا چارٹ فالو کرنا ہوتا ہے نا تو راضی رکھا ہوئے بکرے کو پیارشہر بھی کر رہے ہیں زائے کے بعد پیارشہر کر رہے ہیں اس کو گاس ویرا یہ دیکھ دے رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں ہاں خدمت کر رہے ہیں بہت شکریہ آپ کیا تیاری عید کی سر عید کی تو کوئی تیاری نہیں ہے بس اگلے حالات سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہیں کیا گئے والے حالات کیا کریں گے ہمارے ساتھ کیا ہوا کیا کیا ہوگا ہے آپ نے بتایا آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں ہاں کیونکہ مائک آپ کے سامنے آنا ٹھیک ہوگیا آب آدھ آب کی ہے نا تو آپ نے بتایا حالات یہ ہے کہ ہر چیز پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ٹوٹل مکمل ایٹمز کھانے سے لے کے جتنی جو بھی ایٹمز ہیں نا سب غریب کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہیں جو فوڈیبل ہیں جو کمران ہیں جو تھوڑے سے وسائلین کے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہے نا کہ کیا حالات ہیں ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کیا آٹے کا ریٹ کیا ہے گھی کا ریٹ کیا چل رہے ہیں ان کو نہیں پتا انہوں نے سپورٹ نے اپنا تیاری کرنی ہے لڑائی شروع کرتے نہیں ہے وہ ان کو گندہ کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں وہ ان کو چور کہہ رہے ہیں وہ ان کو کہہ رہے ہیں آپس میں ایک دوسرے کا سر پھاڑی جا رہے ہیں عوام کا کسی کو بھی خیال نہیں ہے کسی کو بھی خیال نہیں ہے نہ تو بڑی امیتیں تھیں ہمیں میں مسلم لینک نون کا بندہ تھا ساری زندگی اس کو سپورٹ کی ہے بڑی امیتیں تھیں میری پر ایک چیز آج سامنے کھل کے آگئی ہے کہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ چھوک نہیں سکتا سچ سچ ہوتا ہے جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے اور یہ ٹوٹل جھوٹ ان کا سامنے آ چکا ہوگا یہ ان کی خود اپنے اپنے مائنڈ کی اپنے آپ کی کوئی بھی چیز یہ نہیں کر سکتے آپ اید پھر انہی ختم ہوگی نا یار دیکھیں نا میری جیب میں پیسے نہیں ہے میں کچھ نہیں لے سکتا بچوں کے کپڑے اپنے میں یہاں سے چھوٹی ٹائم سے نہیں کر سکتا کہ چلی یار کچھ نہ کچھ تو آئے گا گھر کا کھانے کے لیے جو کسی نے گھلی میں پہلے دس لوگ کرتے تھے قربانی اب ایک بندہ کر رہا ہے دس میں سے تو آپ کہہ رہے ہیں پیسہ جیب میں نہیں ہے تو پھر اید کہہ کی سر آپ دیکھیں نا کہ پٹرول دو سو پچاسر پہ لیٹر ہو گیا پہلے میں گھر سے نکلتا تھا میرا سو روپے میں گزارا ہو جاتا تھا اب مجھے دھائی سو روپے کا تو پٹرول ڈیلی ڈلوانا پڑتا ہے ڈیلی ڈھائی سو روپے کا پٹرول ڈلوانا پڑتا ہے ساڑھے سات ہزار روپے کا منت ایک مینے کا پٹرول ہے میرا پہلے تو میں اس کو نکالوں گا کیونکہ وہ سب سے ضروری ہے میں نے آنا ہے مارکٹ میں آنا ہے کام کرنا ہے گھر جانا ہے ساڑھے سات سے آٹھ ہزار روپے کا تو میرا پٹرول کا خرچہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے ایک جگہ پہ اس کو رکا ہوا تھا ٹھیک ہے وہ اس کا اپنا صاحب تھا کیسے رکا ہوا تھا اس کو سب سیڈی دے رہا تھا کیا کر رہا تھا پر اس نے ہر چیز کو سٹیبل رکھا ہوا تھا یہ آئے ہیں یہ پورا نظام انہوں نے درم برم کر کے الٹا دیا ہوئے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ کرنا کیا ہے کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سے ملتے جلتی جو کلاس ہے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہے پیسہ نہیں ہے بچت نہیں ہے کاروبار پروپر نہیں ہے وہ بڑی مشکل سے گزارہ کر رہے ہیں مشکل چل رہی تھی اب اینڈ ہو گیا ہے اب ہم جو اپنے آپ کو زندہ رکھنے کی جو سٹرگل تھی نا وہ بھی ختم ہو رہی ہے مید تھی جو اتنی تھی مید وہ اب اتنے پہ آ گئی ہے صرف اب اوپر دیکھتے ہیں اور خدا کا نام ہے بس اور ہمیں کچھ دنیا میں آسرا نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کے حالات دیکھ رہے ہیں پربانی کیجئے اور جو مستحق ہیں ان تک لازمی پہنچیے یہ ہمارا فریضہ بھی ہے اور معاشرے کے طور پر ہماری ذمہ داری بھی ہے پادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکمان